میں بات کرلوں چودہ ہمارے لیٹس سپوز آپ کہہ رہی ہیں کہ چودہ ہمارے کو زیادہ ووٹ پڑ گئے چودہ ان کو بھی چودہ زیادہ پڑ گئے ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلال کے پیسے ہیں تو ہم نے تو نہیں دیئے ان کے حرام کے بھئی ہم نے نہیں دیئے ہیں میں بات کرلوں میں آپ کو انٹرپ کی تھی میں کمٹیٹ کرلوں میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمیں چھ باجیوں نے باجیاں ہی ہیں نا وہاں پہ بھائی اور باجیاں ہیں تو باجیوں نے بوٹ دیئے تو باجیوں کے کیا زمین نہیں جاگ سکتے باجیاں روتی بھی آئی ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے ساتھ امکیم میں زیادتی ہوتی رہی ہے ہمارے ساتھ وہاں عورتوں کی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے ہمیں زمین پر بٹھایا جاتا ہے دو باجیاں ہمیں جوائن کر رہی ہیں باجیوں کا زمین تب نہیں جاگا جب بلدیاں میں آتے ہیں یہ تو باجیاں کو پتا ہونا چاہیے کسی کا زمین نہیں جاگا جب پچاس ہزار زمین جا گیا جب سینٹ کے انتقام آج ہوئے مجھے زمین کے حوالے سے نہ بتائیں نہیں جاگا کوئی زمین ایس امکیم کی امپی ہیں میری خود ان سے بات دی انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی مرضی سے اپنے ویل سے میں نے ووٹ ڈالا ہے کیوں وہ ضرور آپ کو بتائیں گی ہمیں جو بتایا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ امکیم میں وہاں بڑی زیادتی ہوتی تھی اور ہم بڑی آسمائی سے گزرتے تھے اور ابھی جو گزشتہ ایک مہینے سے گز ہوا ہے ہم بہت زیادہ mental torture میں تھے ہم نے کہا کہ ہمارا وٹ زائی نہیں ہو اس مچ بیٹر کہ ہم پیپلز پارٹی کو دے تھے آپ ان کو بلا کے زیادہ پوچھ بھی لیجے گا ایک باجی نے تو آج کتکشی کی بھی کوشش کی شازیہ فاروق نے اور آج عباسی شہید میں اللہ نے ان کی جان بچا لی لیکن وہ اتنی منٹل اسٹریس میں تھی وہ چاہتے ہیں کہ اتنا اسٹریس میں تھی تو ہم نے کیوں آپ بتائیں مجھے نہیں پتائیے بڑی ایک عجیب میری لئے کنفیوجن کی بات ہے کہ جہاں پیسوں کی لینڈین اور پاور کی بات آتی ہے تو ضمیر جاگ جاتا ہے لیکن عموماً ضمیر میں سمجھتی ہوں انسان کا تب جاگ رہا چاہیے جبکہ آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال سے اس وقت تو نہ کراچی میں کئی ظلم ہو رہا ہے نہ سینیٹ میں کوئی ظلم ہو رہا تھا ان کی پارٹیوں کے اندر تو ان کی پارٹیوں میں تو ہوتا ہے یہ سمیر ہی جاگا ان کے اندر جو کانفلیک ہے یہ دے مارسلنگ مینٹر توجہ ہے میں اندرسٹین میں تشکر کریں بات فرسٹ آفال تو دے شوٹ رزائن فرم سچ اپارٹی تو وہ تو آپ ان سے پوچھے گا دفینیٹی وہ آپ لے رہی ہیں مہم وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں دیکھیں اس الیکشن میں کوئی بھی ایسی کلاو نہیں اچھا چلے ان کے چھے موٹت ہیں اس الیکشن میں کوئی ایسی کلاو نہیں ہے جس میں اگر آپ کرتے ہیں تو پارٹی کچھ ایکشن لے سکتی ہے صرف تحریکی انصاف سے اب آپ کی سنٹر کے لیے بات ہو رہی ہے ہم نے ان کو آفر دیوی ہے ڈپٹی سپیکر کے لیے ہماری آفر کو ایکسپٹ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ سموتلی اگلی بار جو تینیور ہے سینٹ میں وہ ہم مل کے حکومت چلایں یہ نون لکھ سے نہیں ملنا چاہتے ہیں ہم بھی نہیں ملنا چاہتے تو پھر اس مچ بیٹر کے ہم پی ٹی آئی کے اس کو اپروچ کیے ہیں اور ہمیں ان سے پوزیٹیو رپلائے کی امید ہے ہمیرا صاحبہ یہ بتائیے گا یہ بلاول صاحب کے لیے ایکسپٹیبل ہے چلے زداری صاحب تو مجھے پتا ہے وہ ہیزا ماسٹر نگوشییٹر لیکن کیا بلاول صاحب کے لیے یہ ڈیل ایکسپٹیبل ہے دیکھے جی ابھی ریسنٹلی جو بلاول صاحب کی جہمن کی آئی ہے پریس کانفرنس انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوائے نون لیگ کے ہم باقی تمام پارٹیوں سے بات کریں گے تو انکلیوڈنگ پی ٹی آئی تو یہ ڈیپیٹی ہو جائیں گے ڈیپیٹی ان کو آپ نے آفر تو چیرمن کون ہوں گے وہ جی پارٹی کا ڈیسیشن ہے آپ نے نام گیا ہے رزا ربانی کا بھی میں نے نہیں لیا رزا ربانی ہمارے پارٹی کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں چار پانچ نام دسکس ہو رہے ہیں رازار آبانی شہریر ایمان ہے فاروک نایک فاروک ایشناک سلیل مانڈی آلہ ہے تو نام دسکس ہو رہے ہیں مناہ مجھے یہ تھوڑی ذرہ سوڑی ذرہ سمجھا دے کی یہ ورک کسرہ کرے گا مجھے تھوڑی یہ تھیوری سمجھ میں یہ رہی ہے یہ روی کورسی ان کے پاس بارہ کی سیٹوں کے ساتھ ہم نے آفرہ کی سیٹوں کے ساتھ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی مجوریٹی کیسے ہوگی مجھے یہ سمجھ میں نہیں ہاری پہلے تو آپ چیئرمن بنیں گے تو ان کو ڈیپیٹی آفر کریں گے نا دیکھیں جی ہماری ہماری جو ہے تو آج تو آپ کوئیس سیٹے ہوگی نا جس کے ساتھ دیکھیں جی بیس انکی ہو گئی بارہ انکی ہو گئی ایمکیوم ہے پانچ سیٹے ایمکیوم کی ہے فنکشنل لیگ ہے اے این پی ہے مولانا فصل الرحمان گروپ ہے ازاد ہے فاتا ہے بلوچستان ہے تو مل ملا کے ہو جائے گا انشاءاللہ we are very positive we are very positive کہ ہم سینٹ کی چیرمنشپ لے جائیں گے انشاءاللہ